ہمارکٹ جاتے ہیں ان کو کوئی کومن وائٹ پکڑا دیتا ہے ان کو یہ بتا دے کہ سنو وائٹ ہے جن کو زیادہ نالیج نہیں ہوتی وہ کومن وائٹ کو سنو وائٹ سمجھ کے لے آتے ہیں تو آج میں آپ کو کومن وائٹ اور سنو وائٹ کے بیچ کا ڈیفرنس بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو ویوگلز دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کومن وائٹ کا ایک میل پکڑا تو اس میل میں میں آپ کو اچھا یہ جو پہچان ہے آپ اس کی آئس کا پاک دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ بلیک کلر کا ہے تو یہ پہچان ہے اگر اس طرح ہو تو کومن ہے اس طرح جو سنو وائٹ میں بھی ہمیں آپ کو پکڑ کے دکھاؤں گا پرس یہ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی اور ٹیل دیکھیں گا اس طرح مجھے مشکل ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیل اس کی ٹیل پر مارکن ہے ایک روس مارکن ہے تو یہ کومن کی پہچان ہے میں آپ کو ایک سنو وائٹ کبھی بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں بہترین تو آپ کو پہلے جو دکھایا تھا وہ کومن کا میل تھا اب میں آپ کو سنو وائٹ کا یہ میل دکھا سکتا ہوں آپ اس کے چکس دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کا چک جو آئس کی نیچے اس کا چک نہیں ہے جس کا چک نہیں ہوتا وہ مطلب سنو وائٹ ہے اور اگر بلپر آپ کو اس میں صحیح پتہ نہ چل پائے کہ آج یہ سنو وائٹ ہے کہ نہیں تو آپ اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ بلکل سیدھی ہوتی ہے اس کی تیل پر مارکن نہیں ہوتی اس طرح مجھے دکھانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو پھر آپ جب لینے جائیں تو آپ اس میں غور کیجئے گا اگر آپ کو اس طرح چکس کا نا پتہ چل پائے تو آپ اس کی تیل دیکھیں اگر تیل پر مارکنگ نہیں ہے تو سمجھے وہ سنو وائٹ ہے اگر مارکنگ ہے تو وہ کومن ہے یہ اس میں میل اس میں سنو وائٹ اور کومن وائٹ کا ڈفرنس ہے اور اب میں آپ کو سنو وائٹ میں میل فیمل کا ڈفرنس بہت بہت ایزی ہے وہ تو ہر مارکنگ سب کوئی پتہ ہے سنو وائٹ کا کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا میل فیمل کا ڈفرنس تو اس میں آپ کو میل فیمل کا بھی ڈفرنس میں بتاتا ہوں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹک پہ بیٹھی ہے اس کی جو چونچ ہے یہ اورنچ کلر میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ آپ اورنچ کلر میں اور دیکھ سکتے ہیں اس کی چونچ کلیٹ میں آرہی ہے اس میں مال ہے اس میں میل سو پتہ چلتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پتھے ہوتا ہوں اس میں مل فیمل کا کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو پتھے ہوتا ہوتا ہوں تو میل فیمل کا کنپرم پتہ نہیں چلتا ہے جب آپ کا برڈ ریڈو بریڈ ہو جاتا تو آپ کو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمل اس سے بہلے اس کپیر لگانا بہت مشکل ہے تقریباً فور منت آپ کو میں نے پچھلی اپنی جو ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ 4 منٹ کی ایج میں ان کا پیر لگانا چاہیے تو تقریباً 4 منٹ ہیں 3 منٹ میں سنو وائٹ کا میل فی میل کنفرم ہو جاتا ہے تو یہ اس میں میل فی میل کی پہچان ہے اور آپ کو کومن وائٹ اور سنو وائٹ میں میں نے آپ کو میل فی میل کا ڈیفرنس بتا دی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ